بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خاریہ سے ہوں گے جناب آج ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے لئے اور جو بزنس کے حوالے سے ہے جو بھائی بہن جو بزنس میں بہت انٹرس لیتے ہیں آج آلریڈی بزنس کرتے ہیں تو ان کے لئے آج کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ بہت مفید اور فائدہ مند ہونے والی ہے ہم بیٹھے ہیں اس وقت سی میک شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کے پاس اور یہ ان کا آفیس ہے اور آج جو ویڈیو خاص ہے وہ ہے شپنگ اینڈ لوجسٹک کے لئے آپ کو جو ہے ساری معلومات آپ کو ملے گی کس طرح یہاں پر ورک ہوتا ہے کیا کیا ان کے جو ہے کام کرنے کا طریقے ہیں کیا کیا یہاں پر کس طرح یہ سارا جو ہے پروسس ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں معیز بھائی اسلام علیکم کیسے معیز بھائی اسلام علیکم ٹویلت فلور پہ ٹھیک صحیح ہو گیا آئی ایچنگ کروڑ ادھر چلی گیا آئی ایچنگ کروڑوں ادھر جو ہے ایس ایم لوگ کالیج اچھا اچھا ایس ایم لوگ کالیجز کے پر ٹھیک ہو گیا اچھے جناب آپ رکھ سوچے ہوگے کہ آج ہم ایسی ویڈیو کے اندر خاص کیا چیزیں لے کے آنے والے ہیں اور آپ کے مطلب کا یا آپ کے انٹرسٹ کے لئے اس میں کیا ایسا خاص ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا بہت انٹرسٹنگ آج کی ویڈیو ہے بزنس کے حوالے سے شپنگ کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں سارا بیس ہوتا ہی شپنگ پر ہے بزنس کا جو بیس ہوتا ہے وہ شپنگ ہی ہے جب تک ہماری نکل احمد نہیں ہوگی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے ہماری چیز یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کس طرح آئے گی تو اس کی نالج ہماری عام عمام تک جو ہے وہ ضرور لازمی ہونی چاہیے اچھا جی دیکھیں سب سے پہلا تو سوال ہم آپ سے شپنگ کے حوالے سے بہت ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کا ورک کس طرح ہے اس کے کس طرح اس کا پروسس ہوتا ہے کس طرح لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے یہ سو سنا تھا کہ ابھی کرونا آ گیا تھا جیسے تو اس کوویٹ کے اس ٹائم میں جو ہے بہت زیادہ مارکٹ ڈاؤن ہو گئی تھی بہت پریشانی بڑھ گئی تھی لیکن اس کے جو چارجز سے جب فیرز وغیرہ تھے یہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے ہم لوگ بھی جو ہم تو بہت چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں ہم جب کوریر سروس کو جب ہم لوگ پہنچا رہے ہوتے تھے کوئی بھی پارسل جو ہمیں بہار بھیجنا ہوتا تھا تو پھر وہ اس وقت ہمیں یہی کہتے تھے بھائی اس کی چپنٹ بہت بڑھ گئی ہے اس کے پرائزز بہت بڑھ گئے ہیں وہاں سے بھی بہت بڑھ گئے ہیں کسی ملک میں اگر ہم بہار بھیجے تو وہاں پر بھی اس کی چارجز بہت زیادہ ہو گئے تھے پلس پاکستان سے جو چیز جا رہی تھی وہ بھی وہاں سے کچھ آ رہا تھا تو وہ بھی تو یہ کیا تالمیل تھا یہ کس سرح یہ سب وہ اور ابھی کیا حالات ہیں اس وقت السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ جو پارسل بھیج رہے تھے ہم پارسل آ رہا تھا اور ایسا بھی ہو رہا تھا کہ کچھ پارسل آیا تو اب کسی جگہ سے امپورٹ کے حوالے سے پرابلیم پہنٹ لگیا تھا جیسے چائنا میں سے سٹارٹ ہوا تھا چائنا ہی تھا چائنا ہی تھا بلکل اس کے سب سے پہلے وہاں پہ گاؤنزو میرے خیال میں شاید جو پہنٹا ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو وہ ہی سب سے پہلے پہنٹ ہوا تھا کہ وہاں سے امپورٹ جو بھی ہو رہی تھے امپورٹ سارا گھنٹ جو لوگ ڈاؤن کر گیا تھا اب جو ایکسپورٹ ہوا رہا ہے وہ بینڈ ہو گیا امپورٹ ہوا رہا ہے وہ بینڈ ہو گیا لیکن اگر آل سیکٹر دوسرے پارٹوں پہ شپینٹ ہی چل رہی تھی اور آب ہی رہی تھی لیکن اتنا فریڈ نہیں تھا جو اب جو چل رہا ہے فریڈ اب کیا وجہ یہ ہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ سے ہر کوئی اپنے چاہ رہے کہ حر کوئی اپنے چاہ رہے کار troisième اور ہر کوئی چاہ رہے کہ اب کہ اپنی کمپنی اپنا ملک choison اس کو اگے لے کے چلوں اب مسئلہ ہمارے 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 صرف یہ ہے کہ اس جو سب سے ائن مہنی بھی چلنا ہماری بہر بھنس جو ایشش چل رہا ہے ، اچھا اب جو ہمارے دشمن انہسرار ہیں جو ہماری بھنس جرہ کھو ہمارے بھر پارم جو ہماری سپیس کی پاکستان کی جو سپیس ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہماری اس نے کم کر دی جس کی وجہ سے ہمیں پرابلمس ہیں ٹھیک ہے فور اگر اگر ہمیں جو ایکسپورٹ کرنا ہوتی ہیں چیزیں شپنٹس جاری ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو پرابلم ہمیں آئی گئے کہ وہاں پہ سلوٹ نہیں گل رہی ہے ٹھیک ہے ہم نیگوشیٹ کرنے کے اوپر آگے کہیں تو شپنگ لینے یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایسیو انڈیا سے موو جاتی ہیں تو جہاں سے پہرمنٹ زیادہ مل رہی ہے شپنگ لینوں کو وہ وہاں پہ موو کرے گا بجائے وہ آپ کو دو سو ڈالر تین سو ڈالر کم کے دینے کے بجائے ہزار ڈالر وہاں سے پروفٹ بھی کر کے کر رہے ہیں شپنگ لینے اچھا ایک مسکہ یہ بھی ہے آگے سے بھی ہے بہت سالی وجہ آگے اور جو ہم چائنا ایمپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اتنی شود ہو گئی مارکٹ کے بس سمجھ سے باہر ہے بلکل out of the control ہے مارکٹ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطلب یہ ہمارے ساتھ کیونکہ ہم شپنگ لین جو ہے شپنگ لین جو ہے شپنگ منسٹری جو ہے وہ بھی بینے خیال میں کچھ ایکشن نہیں لیا پیتہ گورنمنٹ لیوز جو پر شپنگ لینوں جو پر شپنگ لینوں کو دیکھو کسی کو نقصال نہیں ہوا ہے جو دس سال میں نہیں کما سکے انہوں نے یہ دو سال میں انیس سے لے کے ابھی کمپریٹ ہونے والا ہے ابھی کمپریٹ ہونے والا ہے تو بہتہاشا انہوں نے کما دیا اور ان کو کوئی فکر نہیں ہی شپنگ ویسل خالی جا رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک سے دو ویسل کراچی سے خالی چلے جا پھر لکھ پتہ جائے گا کہ کس کو کیا ہو جائے کیا نہیں ہے جب ہی فرد دیچ آتا ہے اثر ویسے تو مشکی ہے اس پر کیا فرد چل رہا اس پر فرد کے بارے میں بتا دیجی کون کون سے کنٹریز کا پوچھنا چاہیں گے آپ جو کونی بڑی بڑی کنٹریز ہیں جا سمجھتے ہیں جاں پر لوگ بہت زیادہ جاتی جیسے ہم ہمیں جو لگتا ہے کراچی سے پاکستانت کے جو ایکسپورٹ جا رہا تھا فر ایکسپورٹ جا رہا تھا چائنا چائنا جو کچھ پورٹ سے جہاں پر شپنٹ جا رہی تھی تو تقریباً وہاں پر جا رہی تھی دیر سو ڈالر سے جا رہا تھا کتا ہے ٹائم پہلے کی بات ہے یہ آپ کو دیر سو ڈالر یہ آپ کا چھے سات مہینے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پچاس ڈالر تک بھی جا رہا تھا جب یہ کرونا نہیں تا تو تقریباً جو ڈالر کے اندر اندر ہی قریب جا رہا تھا پھر جب کرونا آیا تو یہ 150 کی عوام ہو گیا 150 ہوا 150 تک کرتے کرتے اب 400 300 600 700 700 تک چلے گیا ہے وہ بھی سپیس کے ساتھ نہیں ہے یہ ابھی سکس مند پران آپ کی بات کر رہے ہیں اور ابھی کرنٹ کی situation بھی بات کر رہا ہوں اس پہ بھی آپ کو سپیس آویلیبیلیٹی نہیں ہے اور ادھا کوئی منرلز جا رہی ہے مجھے بیس کنٹینر چاہیے تو لائن سے دے دیا لیکن وہ بیس کنٹینر نہیں ہوتے وہ ہوتے تقریباً 100 سے 200 کنٹینر ایسا کیوں اب منرل سے چاہ رہا ہے چائنا اب چائنا کیا کرنا ہے ہم سے امپورٹ کر رہے ہیں 400 ڈالر میں 300 ڈالر میں چلے ٹھیک ہے 300 ڈالر میں بھی اب چائنا یہاں سے امپورٹ کر رہا ہے 20 فٹر بھی 40 فٹر بھی وہ یہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس سے چائنا پر پاس 20 فٹر اور 40 فٹر وہ اپنے بار رہ کر رہا ہے وہاں سے وہ move کر رہا ہے امریکہ امریکہ جا رہا ہے کتنے ڈالر میں کتنے ڈالر میں پچیس ہزار ڈالر میں تو ہم ڈیریک کیوں نہیں دیتے پھر پچیس ہزار ڈالر میں تو ہم ڈیریک کیوں نہیں دیتے ہماری ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے کیا ہونا چاہیے اس کے لئے دو تین مہینے پہلے ایک امریکہ کے وہاں کے ہیں انہوں نے ایکشن گیا تھا اور انہوں نے بڑی بڑی شپنگ لینوں کو ایمیل بھی کی تھی کہ بھائی مجھے پانچ دن کے لئے نوٹس دیں تو شپنگ لین تو شپنگ لین ہے کسی نے ایمیل کسی نے ایمیل کسی نے پانچ دن کے لئے جواب دینا تھا کسی نے جواب ہی نہیں کیا کہ کیا جواب دے بھائی ہماری مردی ہمارا اب یہ ایک شپنگ لین ہے ان سے بجھے افریکا کے لئے چاہیے ایمٹیز ان کے لئے پڑے ہیں لیکن بولے ہم ایمٹیز نہیں دیں گے افریکا کے لئے کیونکہ پروفیت کم آرہا ہے چیہزار چار ازار چیہزار 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 اپنے ہی اپنے سپیشل کیس بنا کے اور سپیشل کیس بنا کے اور سپیشل فاروڈرز کو ہی آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو زائر سے بات ہے تو ہم لوگ تو پھر ایسی کریں گے کہ آج کل وہیں پرابلم ہوتی ہے ہر طرح کی اوپر سے ہر طرح کی خرچے بھی آپ کے سامنے ہی ہیں جی ہاں بالکل کہ اگر ہم لوگ جو شپنٹ کر رہا ہوتے ہیں شپر کو لگتا ہے کہ ہم جو ایک شپنٹ میں جو اینا سب کچھ کر لے ہیں دفنز میں جا کے بنا لیا ہے تبین میں جا کے پڑیٹ کر رہی ہے ایک ہی شپنٹ کے پر اس طرح کیا ہم میں تو بھائی ان کو بھولنا کہ 5-10 ڈالر میں بھی پروفٹ کرنے کی کام کر رہی ہے بات یہ نہیں کہ شپنٹ آئے کام کر رہے ہیں جو ریگرر کے ہمارے منتلی جو ہمارے ایکسپنسید ہے وہ تو کم سے کم ہے جب اسی طرح کے لوگ سپیشل فیسلیٹی کے حوالے سے شپنگ لائیں سے لے کرتے نہیں کرتے نہیں کے اور لے وہاں سے وہ نو ہزار ڈالر میں رہے ہیں آٹھ ہزار ڈالر میں رہے ہیں پرائز ماسٹر کریئر سے وہ ہمیں ہمیں ساڑھے گیارہ ہزارے بارہ ہزار میں بیش رہے ہیں اچھا پروفیت مارجن دیکھنا ہے آپ پروفیت مارجن دیکھنا ہے سلویہ 40 پٹر کا بطا رہنا آپ کو اچھا مویز بھائی ایک بات بتائیے یہ اس پیر جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یا کم سے کم اس کو نیچے لانے کے لیے آپ لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیا ایسی اقدامات کیا جا سکتا ہے جس سے یہ معاملات ظاہرے تھوڑے ٹھیک ہو جائیں کیونکہ دیکھیں اس سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو چیز مانگوا رہے ہیں جو چیز بھیج رہے ہیں وہ دس روپے میں بھیج رہے ہیں اور وہاں سے جو ہم مانگوا رہے ہیں تو وہ ہم سو روپے میں مانگوا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کا کیا کردار ہے اس کو سٹیبل کرنے میں یا اس کو کسی طرح روک تھام میں اس کی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے ہم جو چیز 300-400 ڈالر میں چائنا میں بھیج رہے تھے منرلس وغیرہ ہو گیا رائس ہو گیا اور اور بھی تھوڑی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے تھے مطلب پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہے تھے ہم تو فاروٹر ہیں تو شیبرز جو ایکسپورٹ کر رہے تھے 400-600 ڈالر میں اور جو پاکستان کے اندرہ امپورٹ ہیں چائنہ سے کیونکہ چائنہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں سے ہر چیز x partner کوڑیوں کے دعا پر جہ سے آپ پیسے دیںlingے اس طرح کے وہ اپا p�동ٹ کھے اگر ایک روپے کی چیز دیں گے تو وہ آپ کو ایک روپے کی ہی بنا dat着 صحیحہ اب اس کے اندر نہیں ہے بنا تو ایک روپے کیچیز برا ہے اگر اب اگر teams معنی جانے م spielt دو سو روپے کی لیکن آپ کو بڑے کی دو سو روپے کی کیوں فریڈ جب فرید اتنا مہنگا ہے جب فرید اتنا مہنگا ہے تو ظاہر سے بات ہے جب کوسٹنگ تو لگائے گا بلکل ایسا ہے ایسا ہی ہے اس کی کوسٹنگ لگے گی اس کا کسٹر بیوٹی جو ہے وہ لگے گی ٹرانسپورٹیشن اس کے یارڈ تک اس کو یارڈ سے لگے اس کو گڑاؤں سے لگے آنے میں جو چارزیت لگے تو وہ تو اس کی بہت کی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر کوئی چیز اگر خریدوں گا اپنی اگر فیسلیٹی کے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے اگر میں کسی چیز کو آگے اس کو سیروٹ کرنے کے لیے خریدوں گا تو اس کے اندر کوسٹنگ کروں گا اگر پانچ روپے کا ہے تو میں اس کو دس روپے تو بیچوں گا دس روپے بھی بھی نہیں بیچوں چھ سات روپے بیچوں ایک روپے تو پروفٹ رکھوں میں اپنے ایسا ہی ہے پاکستان ہی ہے وہ ملک یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملک پہ ملک پہ بڑھ رہی تو وہ کی گورٹمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ہماری گورٹمنٹ آپ کے سامنے ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہماری گورٹمنٹ لے کے اب تک کتے ہیں یہ جو سالوں سالوں نہیں ہو سکا اگر تین سال میں ہو نہیں سکتا لیکن کچھ manter ç mighty what the problem چاہیی ہے اور ایک بات مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ یہ جو ہماری جو آپ کے جو بڑھ گئے ہیں تو اس کو ہم لوگ کس طرح نیچے لے سکتے ہیں دیکھیں ایکس پورٹر سے ہم آپ پاس آتا ہے وہ پوچھتے یار کہ مجھے اتنے ہیں اب یہ ایک 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 ایکس پورٹر ہے میرے ساتھ تو وہ بولنے لے کہ یار کہ مجھے دربان کیلئے شپ پینٹ کیلئے چاہیے مجھے مجھے بھائی پارٹی جو کنٹسا ہے وہاں پہ پائے رہے ہیں اس نے مجھے جو اینا پدرہ سوڈ اور تک یہاں ہوئے میں نے بولا سر کون سے چھ مہنے پہ لگی ان کے پاس قوٹیشن آئے ہوگی بھائی یہ سارے 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 کچھ ہے تو مجھے بولنے لگی میں نے بولا سر آپ نے کہاں کی کس سے کونٹریک کر لیا یہ اب میں کوئی اپنے کندے پہ تو لے ہی جاؤں گا لیں یا تو پھر اس طرح کا کنٹینر بنا لیں جس طرح گاری چلتی نا آنٹومیٹی کیا آپ سو گئے اور گاری اپنے ڈیسپنیشن پہ آپ کو پہنچا دے گی تو آپ کنٹینر پہ بھی اس طرح کے لگا لیں سمندر میں جا کے پھینکیں اور چلے جائے گا یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں شپنگ لینوں سے بچنا ہے تو دیکھیں اس کے بغیر بھی دیکھیں گزارہ نہیں ہے ساری ہمارا جو ٹوڑڑی ہے شپنٹ اس سے ہے بھائی آپ بائی بار کر لیں ایکسپورٹ نہیں کریں تو پھر کیا کریں لیکن نکر بھی نہیں سکتے ایسا کیسے ہو سکتے نکر بھی نہیں سکتے ابھی شپرز ابھی جو ابھی ایک سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر اور ایکسپورٹر سے رونے پر گراؤ بنا کے دیا یہ وہ بنا ڈب گائنا کہ ہم نے جو ایڈنس نے ریکارڈ بنا دیا ایکسپورٹ کا یہ دوزار بیس اکیس کے اندر ہم نے بڑا ریکارڈ بنایا یہ کہا بھائی آپ نے ریکارڈ بنایا دولر اکسپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے آنے والے وقتوں پر شکرید پر بیٹھا ہے شکرید پر بنایا دولر اکسپورٹ پر بیٹھا ہے اس کے اوپر بیٹھا курٹر بھی بیٹھا ہے جنوری میں ہون سکتے پر بھی کم کریں بھی جو بھائیں چل گیا دن بڑھ جائیں 17h 18h 17h ہمارے اندر بھی تو چوری چکاریاں ہیں نا ہمارے لوگوں کے اندر ہی ہیں ایک خار یہ بات بھی صحیح ہے ہم بھلائے کریں دوسرے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم چور ہیں اب میں بتا کے کیسے رہے ہیں کیسے رہے ہیں نیکی کرو تو دبی دریوں میں ڈالو اور خودی دریوں میں خودے دریوں میں وہ صحیح ہے چالے بھائی جو بڑے جو ہوت ایشوز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن بات سے بات نکل رہی ہے تو پھر بہت سی باتیں ہیں جو بارے سامنے آ رہی ہیں اور کسی کو بھائی کوئی بات بری لگ رہی ہو تو کانٹ کر کے وہ مجھے بول سکتا ہے اور اگر اچھی لگ رہی ہو تب بھی میں آپ کے کانٹ کی منتظر رہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو میرے کرنے سے شاید تھوڑا سا اکردار جو ہے وہ شاید میں نبھا سکوں ایزا پاکستانی کیونکہ یہ ہمارے اٹھ گرد ہمارے گھر کے ہی مسئلے ہیں پاکستان ہمارا پورا گھر ہے ہمارے سارے صوبے ہم سب جو ہیں وہ یہاں کے ہم لوگ رہائشی ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ سب مسئلے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں اچھا مویز بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی اس میں کچھ ایمپرویمنٹ آئے گی ہمارے لئے دیکھیں ہمارے اپنے لوگ ہمارے نقصان کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارے سارے جس جو ایسیو ہے وہاں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دھنے دیں سب کچھ ہے جو بھی ہے جو بھی ایسیوز ہوتے ہیں ہر کسی کے وہ رائے اپنی جگہ پر کھل سہی ہے ٹھیک ہے ہم ایزا مسلم امبر دے گا جاتا ہمارا بھی رائٹ باتتا ہے لیکن آپ کا یہ رائٹ نہیں مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی مسلمان بھائی کو آپ تکلیو دیں اس کا نقصان کریں اپنے ملک کو نقصان کریں اب دیکھیں میرے چھے بوکنگ میری کینسل ہوئی ہیں اس وجہ سے چھے بوکنگ میری کینسل ہوئی ہیں میری ابھی شپمنٹ دی نیورک کے لیے ٹورنٹو کے لیے جو میں ابھی بوکنگ کروائی بھی دی میرے کمیتمنٹ ہو گیا تھا کہ کینسلیشن چارجز ہوں گے سب کچھ ہو گیا میں آنکے والے کو بھی 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 بہنے بولایا کہ کینسلیشن چارجز ہوں گے فار ووڈر اسو چیئے فار ووڈر اسو manga میرے کو کام کرنا پڑتا ہے جب میں سب کم سکрет میں کام کرنا تھا اب мясوگر فار وڈر اسو مایر کہوں پڑ کے ساتھ مٹے یہ کام کرنا پڑتا ہے مplain کے ساتھには سب کا اسوں کوارے کرنا کرتا ہے شپمنٹ اس کی آدھ ہی یہاں Kiraachi میں تھی اور پانشیل شپمنٹ کھی Track Drive من ڈängen سیٹر سیکٹر میں ہ temperatura ملیانہ و そ ستاری کے قسل پر کیوا دیا Chkor Que我不知道 تو آج ہے اس کا کنٹینر وہاں سے نکل گیا اب کنٹینر نکل گیا تو آگے جا کے راستے میں اس کا جوڑا بلوک ہو گیا جو پولٹیکل اسیو چل رہے تھے وہاں ہاں ہو جائے گا پولٹیکل اسیو چل رہا تھا کہ آج نہیں تو کل اسیو سے رضول ہو جائیں گے وہ کرتے کرتے ان کے کٹ آف ٹائنگ تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے بھائی یار یہاں ہاں یہاں پکڑ سکتا آپ اے اس کو نیکس پہ کروا دیں میں نے بولا کہ ٹھیک ہے بات کر کے دیکھتو جب آج ہے بات کر دیں گے یہ اس پیس ہاں 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 ہی اس کا کانٹلیشن ایسا کمیٹمنٹ ہاں ہاں ہی ہی تو آپ کو بیار کرنے پڑی گا میں نے بولا کہ میں نے شپر کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے ہوگا میں نے بولا کہ مووک کریں اس طرح سے نہیں ہوتا ہر کوئی اس طرح سے اس پیس اگر کسی کے جاتی ہے تو وہ آپ سے چارج کرتی ہے اچھا میں نے کافی کرتے کرتے میں پھر بھی میں نے جو ہے لائن سے میں نے بولا کہ کوئی چارجز ہیں نہیں اب فاروڈرز کو کون سمجھے کچھ لوگ ڈیو سپی ہے جن سے میں نے لیا تھا سیاہاں تو انہوں نے مجھے چارج کیا لیکن میں نے ان کو چارج کیا میں نے مجھے چارج کیا دیکھو آپ کی عویسے شپر جو ہے آپ ڈیریکٹ ہو گئے ٹھیک ہے دیکھیں ہم لوگ اگر کسی سے چل رہوتے ہیں تو ہماری روزے روٹیں چل رہی ہوتی ہے بلکل ایسے لگا ہوئے تو ہر کسی کے کافز میں لگا ہوئے بلکل چین چل رہا ہے بلکل وسیلہ بنا ہوئے ساتھ 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 چلنا پڑھا اب وہ شپر سے جو ہم لوگ پروفٹ آنے والے وقتوں میں اس نے بوکنگ دی ہوئی دی مجھے چودہ پرنڈرہ کنٹینر اس کے لیے اور ٹورنٹو کے وہ ساری جوڑنس نے اس سے کینسل کر دیں آپ کے دو سو ڈولر کے اوپر دو سو ڈولر کے اوپر یعنی کہ پاکستانی اگر دے گا جاتا 35 ڈولر کی وجہ سے آپ نے میرا لاز کر دیا جو میرا پروفٹ بڑھ رہا تھا لاکھوں میں فر ایسے پورے اس کے اوپر پیچھے کا بھی جو آیا نہیں وہ بھی جو تا اب کیا کر سکتے ہیں ہم سو دو سو ڈولر کی کردکی کم آ سکتے ہیں میں شپر کو بھی وہی فائن ہوتا ہے جو میں لائن سے جو فائن لگاتی ہے میری کوشش ہو سکتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے جتنی میری کوشش ہو سکتا ہے اپنے لنک سے اپنے نام سے میں کر سکتا ہوں اب نہیں ہو سکا تو میں بولتا ہے کہ نہیں ہو سکا میں نے بہت کوشش کر دی تاکہ آگے والے کو پتا تو چلے کہ کوشش تو کریں میری یہ ہے کہ میں کوشش کر سکتا ہوں باقی اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں اب کچھ بڑے سے ہوتے بہت کوشش کر دیتا ہوں میں نے بہت کوشش کر دیتا ہوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا بیٹا تو نہیں ہوسکتا آپ کی بھی روزی روٹی چلے آپ کو اسپورٹ کرنا تو آپ کا پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو ملکی گورنمی بڑے گی ڈالر جو وہ ہوگا لیکن ہمارے پاس ڈالر آئے دن آئے دن آئے آپ کے سامنے چلے ڈالر 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 میں ڈالر 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 ٹھیک ڈالر بہت ہے لیکن حکومر کے پاس کوئی کہا وہ نہیں ہے اس کے لئے پاس کو بزنس والی سے دیکھنا چاہتا ہے ڈالر نہیں ہے ڈالر بہت ہے اس کو ڈالر کو وائٹ کرنا تو کیسے کرنا پڑے گا تو ہاں پاکستانی بھنکہ ساتھ دے رہے ہیں وہاں سے ڈالر 64 چل رہا تھا ڈالر 170 چل رہا تھا چلتے ہیں وہ آگے دو رو پہ ڈالر میں انویسٹر تھے انویں اٹھائیں ڈالر ازام میں ڈالر اٹھائیں وہاں جا کے بیچیں دو روپے بھی اکر اوپر کمال ہی ہے تو کتنے ہو گئے دو روپے تین روپے وہاں پہ بک رہے ہیں وہاں پہ بک رہے ہیں وہاں پہ بک رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے ڈالر بڑھنے کی اچھا یہ بھی وجہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈالر بلکل US ڈالر بلکل اللہ کی کرتے ہیں پھر آپ کو پس جل جائے گا کہ امریکہ کی ایک ہاں پہ ایسا بھی possible نہیں ہے اگر آپ کو پاکستان کی اور امریکہ کے ایک ہونکہ پتا جائے گا کہ US کونسی پوزیشن پہ پہ ہے اور ترینڈگ کونسی پوزیشن پہ میں تو بڑھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے یہ بھی possible نہیں ہے تو پر پراہ چلے گا کہ کون سے یہ سیٹویشن پر بیٹھنے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن یہ ایسا پاسیبل نہیں ہے پاسیبل ہے یا نہیں وہ تو ہمارے بڑے لوگوں کو پتہ ہو گا مویز بھائی ڈیلنگ آپ کی سرح کرتے ہیں لوگ اگر آپ سے راپتہ کرنا چاہے تو اگر آپ لوگ جو ہے شپمنٹ اور لوجسٹک کے حوالے سے اس سے کوئی راپتہ کرنا چاہے تو آپ لوگ ان سے راپتہ کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے مویز بھائی نمبر زرہ بتا دیجے میرے نمبر ہے 0345304 5842 اور ایمیل ا deinen آئید is pricing at the records scenes shipping.com ठیک ہے اور آدم صاحب ہوتے ہیں وہ بھی ہیں انگی آئیدی ہے Serumینک ٹھیک ساری ہے تو آپ کو ان کی ٹیمیل ڈریس سے انکی جو اوکس میں مل جائے گا جو لوگ راپتہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو واتس اپ پہ بھی کر سکتے ہیں ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اور دونوں طریقے آپ کے سامنے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مویز بھائی آپ نے جو ہے ہمارے لیے خود میرے لیے بھی بہت نالج کی آج کی ایک ویڈیو تھی جو باتیں مجھے خود بھی نہیں بتا تھی وہ آج آپ کے توسط سے مجھے بھی بتا چلی اور یقینا ہماری ورس کو بھی جو ہے اس کے بارے میں کافی نالج ہوئی ہوگی شپرز اور ان لوگوں سے اور ہمارے رسک ہوں وہ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو سپورٹ کریں گے ہمہارا کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہے لیکن ہم لوگ کچھ چھوٹے میں کوئی بڑے بول نہیں بول رہا میں چھوٹا بڑا پاروڈر ہوں بڑے بڑے پاروڈر صاحب کو کردیٹ بھی دے رہے ہیں لیکن سیچویشن ایسی چل رہی ہے کہ ہم لوگ کردیٹ اتنا دے نہیں سکتے آج کل کلی مارکیٹ کو فرید ہی آپ کے سامنے چل رہے ہیں کہ دس ہرہ دولار، آٹ ہرہ دولار تو ایک انویس پر کیسے کر سکیں گے تو کردیٹ بہت مشکل ہوگی ہے جو بڑے بڑے پاروڈر بیٹھے ہوئے وہ لے رہے ہیں اور ضائف سے باتے چھوٹے موٹے ہم لوگ جیسے جو اور بھی چھوٹے موٹے پاروڈر ہیں اور انگیوز ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلم سی سی ویسے آرہی ہیں کہ بڑے بڑے جو شپرز ہیں پاروڈر ہیں بیٹھے ہوئے وہ کردیٹ دے کے گام سارا لے رہے ہیں اور ہم لوگ ہاتھ رہا بہتر کر رہے ہیں بالکل اللہ سب کے لئے آسانی کرے تمام سب ہی لوگوں کے لئے اللہ رسم خیر و برکت دے اور رز دینے والی ذات سے فلا کی ہے اور پریشانیاں اور یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر میں لیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس اینڈ فیملی میں اس کو لازمی شیئر کیجئے گا انسٹا پہ مجھے فالو کریں سنیک ویڈیو پہ مجھے فالو کریں اور یہ ویڈیو آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکیں گے وہاں بھی لائک فالو اور شور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ